لوکل لیول پہ گراس روٹ لیول پہ حمزہ شباز کی بہت زیادہ انپوٹ ہے بہت زیادہ ان کا فوکس ہے اس لیول پہ مریم ہمیں نظر نہیں آتی دیکھیں مریم بی بی ہر بندی کے اپنی سٹرنس اور بیکنس ہوتے ہیں مریم بی بی ابھی تک پارلیمنٹری پولٹکس میں نہیں آئی لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جیسے پی ایم ایل این کی کراؤٹ پولر کون ہے مریم نواز شریف صاحبہ جب بھی جلسہ اور جلوس وہ دیکھیں نا وہ ٹائم جب پی ایم ایل این پلٹکلی وکٹرمائز ہو دی تھی جب میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا تب ایک مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہوئی انہوں نے جس طرح قریج اور بریوری سے ابھی اگر پی ایم ایل این کو واپس کوئی کسی نے ریویم کی ہے اور وہ کہتے ہیں نا پاور ٹاکس چپولٹ پاور تو یہ بات میں نے مریم بی بی سے سکھی تھی کہ جس طرح انہوں نے قریج اور بریوری سے سیاست کی جس طرح انہوں نے دوبارہ پارٹی کو کھڑا کیا جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کی کراؤٹ پولر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہ پارلیمنٹری سیاست میں جب قدم لیں گی مریم بی بی کو نا ووٹر کی پلس پتہ ہے مریم بی بی جس طرح میٹنگز کنڈاک کرتی ہیں جس طرح وہ ایک لوگ ان کو لک اپ ٹو کرتے ہیں تو وہ جلسے جلوس کی کراؤٹ پولر مریم بی بی ہیں ابھی جس طرح ساری پارٹی میٹنگز مریم بی بی کو ہر بندے کا نام ہر بندے سے وان ٹو ون افیلییشن ہے تو یہ میں اگری نہیں کروں گی مریم بی بی کی پلس پوری پاکستان کی پتہ ہے شیز ایک کراؤٹ پولر شی جس طرح بریوری اور کرر سے وہ بات کرتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں دیکھیں اگر ہم دس سال پہلے دیکھیں وہ مریم بی بی اور آپ کی مریم بی بی میں بڑا فرق ہے جس طرح وہ ایوال ہوئی ہیں جس طرح وہ ایک بہادر خاتون پی ایم ایلین کی سیاست میں آئی ہیں جس طرح ہم ان کو upcoming انشاءاللہ پنجاب میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کی politics میں as a woman leader دیکھ رہے ہیں تو I think that's her a lot of credit goes to her for revamping the party on that lines نہیں لیکن جو grass root level پہ اور جو door to door جا کے campaign ہوتی ہے نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ محترمہ بنظیر بھوٹو صاحبہ جس طرح کرتی تھی door to door جا کے لوگوں کے پاس جاتی تھی ان کو mobilize کرتی تھی وہ والی mobilization ہمیں مریم کی نظر آ رہی ہیں کلسوم نواز صاحبہ کا جب election تھا تو door to door campaign مریم بی بی نے خود کی تھی اسی طرح آپ دیکھنا ابھی مریم بی بی جو contest کرنی ہے وہ door to door campaign خود کریں گی مریم بی بی کو door to door campaign میں بھی میں نے کہا ہے پیسے بھی وہ بڑی crowd puller ہیں اور عوام سے ویسی ان کا بہت رابط ہے اور مریم بی بی is a one message away from her voters اور regularly وہ اتنا ہر بندے کو ملتی ہے اپنے voters کو اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کس طرح وہ جس طرح انہیں نے کلسوم نواز شریف صاحبہ کی election campaign کی تھی اور وہ صرف ہمارے قائد کی campaign بھی نہیں کریں گی بلکہ اپنی campaign پہ بھی آپ دیکھیں گی وہ کس طرح door to door کرتی ہے تو عوام کے ساتھ پلس چانتی ہے وہ عوام کی عوام ان کو لوگ اپ ٹو کرتی ہے جھلک دیکھنی ہے اپنی لیڈر کی تو آئی تنگ ہیل سی ہر ان در door to door campaign آئی تنگ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ صرف اپنی campaign نہیں کرنی ہوں گی وہ باقی لوگوں کو بھی campaign کرنی ہوں گی کیونکہ پی ایم ایم کے پاس مریم بی بی کے علاوہ کوئی crowd puller نہیں ہے اچھا تو پنجاب کی سیٹ کی بات کریں اگر سی ایم کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوٹینشل زیادہ حمدہ شباد میں ہے یا مریم نواز میں یہ پارٹی کی ڈیسیزن ہے دیکھیں ایسا ہے نا پرویز بات آپ کو کیا لگتا ہے کس میں زیادہ پوٹینشل ہے دیکھیں میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتی بات میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ فر می آم سینگ ایم ومن آم سینگ ایم چیف منسٹر آم سینگ اگر ایک خاتون جو ہے ایک ہم کیا لیم ویGAN me can see ا Cuz I believe in strong I'm a very strong advocate of younger umquartered women coming in politics I think overall optics we bought во in Chinese called Benazeera government when she became the Prime Minister overall what kind of optics I think Mariam Noah coming as a female political icon which I really look for پنجاب کی سی ام چپ پہ بھی تک کوئی خاتون نہیں آئی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ابی شورٹ ہای بھی ضرورت میں آمی بھی آمی بھی بھی ضرورت میں ہے تو آئی تک کہ جو میکنی بھی بھی ضرورت میں ہے اچھا ہم نے انروں روز بھی کیا تھا اسی حالے سے کہ مریم نواز کو وہ اگر ایضا سی ام پنجاب دیکھنا چاہیں گے یا نہیں تو میجورٹی ایوی ایوی خواتین ان کا تھوڑا ڈفرنڈ ان کی ویوز تھے ان کے یہ ویوز نہیں تھے جو آپ کے ویوز ہیں پتہ نہیں کیونکہ میں نے تو آج بھی ایک سروے دیکھا اور میں نے اس سروے میں دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف is the most popular leader اور جس طرح میں آپ کو کہتی ہوں کہ اور مریم بی بی کا یہ آیا تھا کہ everyone wants to see her as a leading political figure of Punjab so جو I don't know آپ کونسک سروے آپ social media سروے کی بات نہ کریں on ground سروے میں on ground سروے میں most popular on ground سروے میں most popular is میاں محمد نواز شریف اور مریم بی بی مریم نواز کی ہم نے سپیچے پی سنتے ہیں سارا کچھ اس میں ہمیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات نہیں سنائی دیتی اس میں صرف اور صرف ہوتا ہے تو عمران خان ہوتا ہے ان کی برائیاں ہوتی ہیں انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے 90 ملین پاونڈ کا کیس ان کا ڈسکس ہو گیا کچھ ہو گیا تو ویمن ایک element جو ہوتا ہے وہ اس میں مس ہوتا ہے نہیں میویش i wouldn't agree on this دیکھیں مریم بی بی تو اپنی سپیچے میں عمران خان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی وہ تو کہتی ہیں ایچیلی i don't even want to take his name لیکن یہ سپیچے سے انہی سے شروع ہوتی ہے نہیں نہیں اور ہمارے قائد میہ محمد نواز شریف جب اکیس ورے جلسے پہ آئے تب بھی انہوں نے میک شور کیا کہ اس کا نام لیا جائے تو میڈم مریم بلکل اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتی اور جب سے میڈم مریم آئی ہیں پارٹی کی چیف آرگنائیزر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح خواتین کو ٹیم بلڈ اپ کی ہے انہوں نے یوتھ کورڈینیٹر مجھے ایک لڑکی خواتین کو لگایا ہے اسی طرح ویمن تنظیم کو انہوں نے فل ریویمپ کیا ہے اسی طرح ہم نے دیکھے پنجاب کی بھی ایک ویمن لیڈر لگائی انہوں نے یوتھ کی کورڈینیٹر سمیلرلی ایم ایس ایف کو ریویمپ کریں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مریم بی بی کی پارٹی میٹنگز میں دیکھیں نا تو خواتین زیادہ ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں عظمہ بخاری صاحبہ ہوں مریم آرنگ زیب صاحبہ ہوں میں ہوں ایسا یوتھ کورڈینیٹر سانیہ ہو سلمہ ہو اور اور بھی جتنی خواتین ہے کون راہیلا 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 شیز ورکنگ آن مائنورٹی تو جیسی مریم بی بی ہیں تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ساری کی ساری خواتین ان کے ساتھ ہیں اور جو بندے ہوتے ہیں وہ اس میٹنگ میں کام ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے سیمبل آف ویمن امپاورمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں سنسیز بکم دی چیف آرگنائزر آف دی پارٹی شی میٹ شور دیکھتی خواتین کو کام کرنے کا موقع بھی دیتی ہیں اور خواتین کو فور فرنٹ پہ لگے آتی ہیں آگے سادیا تیموروں ویمن کی نوشینوں انہوں نے ساری خواتین کو کور پلیسز دی ہیں پارٹی میں اور انہوں نے میک شور کیا ہے وہ خواتین آگے آکے کام کر سکے سو دس اس ہاو ویمن امپاورمنٹ ورکس لیکن جو پارٹی کے میل حضرات انہوں نے اس بات کا برا نہیں منایا کہ ان کو جگر دی جاری ہے خواتین کو ان کا برا منانا کیا دیکھیں نا خواتین کی رائٹ ہے 50% of the population are women and i think جتنی پارٹی میں پی ایم ایلین میں پڑی لکھی ملٹی ٹاسکنگ خواتین ہیں جن کو آپ دیکھا جائے جیسے میں بتاؤں کہ Aisha Ghos Pasha she was the finance minister we have seen Aisha Raza جس نے انہیں پولیو پہ کام کیا we've seen Mariam Aurangzeb we've seen Raza Khwaja as the youth coordinator Romina so i think that Pakistan کے اندر سب سے زیادہ جو پڑی لکھی progressive party خواتین کے لحاظ سے وہ پی ایم ایلین ہے اور پی ایم ایلین میں خواتین کو space مریم بی بی کے وجہ سے ملی ہے اور یہ ہمارے مرد حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ زیادہ capable ہیں اور میا محمد نواز شریف جب خواتین کے انٹرویوز دے رہے تھے تو وہ actually مزاق میں یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی خواتین میری capable ہیں مجھے لگتا ہے ساری party positions مجھے خواتین کو ہی دینی چاہیئے اچھا پی ٹی میں آپ کا فیوریٹ کون ہے خواتین میں پی ٹی میں پتہ نہیں آپ کوئی رہ گیا کیا نہیں سارے ساروں نے چھوڑ دیا پی ٹی میں ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی میں ہی ہے میں آپ کو 9 پہ ہی رہے پی ٹی میں مجھے میں آپ کی اچھا کانئے سارے پی ٹی میں آپ کی اچھا ایک نہیں کہتے جس طرح انہوں نے ایک اداروں پہ اٹیک کیا اسے پہلے ہمارا اٹنا بیٹھنا تھا لیکن آفتر 9th of May I've seen so many of their women involved in you know inciting the younger people کہ آپ انسٹوشن پہ اٹیک کریں so they've lost my respect on that front elections آرہ ہیں نون لیگ کا مقابلہ پنجاب میں آپ کس سے دیکھ رہی ہیں کسی سے نہیں دیکھ رہی ہیں it's نون لیگ vs نون لیگ نہیں it's not نون لیگ vs نون لیگ I think PMLN is the most popular party in Punjab and جس طرح سرویس آرہی ہیں اور میں نے 21 اکٹوبر کے جلسے پہ بھی دیکھا اور میں ہلکے کی سیاست میں بھی دیکھتی ہوں کہ ووٹر جو ہے وہ میا محمد نواز شریف کو لک اپ ٹو کر رہے ہیں as the fourth time prime minister اور پنجاب میں ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے I think Punjab میں PMLN clean sweep کرے گی clean sweep کرے گی انشاءاللہ لوگوں سے جا کے پوچھنا ہیں تو ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہی یوں ہوتا ہے کہ آنتے ہو ذرا election اسی بتائیں گے میں آپ کو بتا نہیں ہوں کہ میں نے تو ہلکوں کی سیاست میں actually ہر پی پی میں ہر یو سی میں ہر وارڈ میں جاتی ہوں اور بچوں سے ملتی ہوں اور میں نے خود پرسنلی یہ سرویس کیے بھی ہیں اور میں نے دیکھا تو جتنی موبیلائزیشن PMLN کی ہے آپ ابھی elections کا یہ سٹارٹ ہونے دیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیں وہ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کو اسے فور ٹائم پی ایم چاہتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا کے چھوٹے موٹے پرابگانڈس صرف ان کی یا سوشل میڈیا سرویس جو چھوٹے یہ کرا رہی ہے اس میں شاید لگتا ہوں لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتا رہی ہوں کہ پی ایم این is the only most popular party not only in surveys but in گراؤنڈ ریالیٹی also because میں نے تو door to door جا کے block level کام کیا میں نے block level notifications دیا یوٹ کو اور میری اٹھنا بیٹھنا ہوتے ہیں ان کے ساتھ so i understand the pulse the pulse of people is that they will only vote for PMLN in the upcoming election